کچھ امائیں جو ہیں وہ بچوں کو تھوڑا سا بخار ہو جائے یا تھوڑا سا انہیں لگے کہ بچہ چرچڑا ہو رہا ہے تو وہ انہیں بہت زیادہ پین کلر سیرپ دینا شروع کر دیتی ہیں جب دیکھو بروفن دے رہی ہوتی ہیں یا پانرڈول دے رہی ہوتی ہیں تو یہ پریکٹس ٹھیک ہے اچھا اس میں آہ وٹ آئی وڈ اڈوائز کہ بروفن جو ہے نا سپیسیفکلی بروفن جو ہے اس میں وہ ایک انسرڈ ہے اوکی ہماری ٹیکنیکل ٹرمز میں انسرڈ اس کو بولتے ہیں بروفن کو آوائیڈ کرنا چاہیے بہت زیادہ اور خاص طور پر ٹو یئر سے پہلے وی ڈونٹ ریکمینڈ بروفن اٹ آل اوکی ہاں ہم اس سے پہلے اگر جو سیف ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں پین کلنگ افیٹ کے طور پر وہ پینڈول یا کالپول آ جاتی ہیں اوکی ہائیپر ایکٹیو ہوتے ہیں سارا دن کھیلتے رہتے ہیں نظر بھاگتے رہتے ہیں بڑ وہ رات کو جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بہت چڑچڑا پان آنے لگ جاتے ہیں بہت دار رونے لگ جاتے ہیں تو اس میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹانگوں میں در دوری ہوتی ہے لیکن پینز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کنڈیشن میں ہم پینڈول ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ آپ پینڈول دے دیں یا کالپول دے دیں لیکن بروفن کو اتنا اتنا ایکسٹینسیب لی یوز نہیں کرنا چاہیے اس سے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا اتنا دا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہمیں سٹارٹنگ میں ٹھیک ہے جو مائن کومن پریکٹس بنا لیتی ہیں جیسے کہ آپ نے پینڈول کی بھی بات کی وہ خواہر کے لیے یا انہیں لگتا ہے کہ اگر بچہ تھوڑا سا بھی انکمفرٹیبل ہو رہا ہے تو وہ انہیں زیادہ تعداد میں یا مقدار میں کہہ لیں کہ یہ سیرپ زینہ شروع کر دیتی ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ آرام سے سو جائے تو یہ چیزیں جو ہے وہ بچے کی ہلتھ کو کس طرح سے ایمپیکٹ کر سکتے ہیں اچھا اس میں یہی ہے ایمفیسز ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بچے کو میڈیکیشنز دینی ہے تو کینڈلی کنسلڈ ڈاکٹر اس میں سب سے امپورٹر ریزن یہ ہے کہ ہر بچے کی ڈوز ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ویٹ کے کارڈنگ ہم نے ویٹ کے کارڈنگ لی کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے ڈوز اور پھر ہم بتا سکتے ہیں تو اگر ہم کسی بھی بچے کو اوور ڈوز کر دیں گے ایون اگر پینڈال ہے پینڈال سے بھی اوور ڈوز کر دیں گے تو اس کے ڈراسٹک افیکٹس ہو سکتے ہیں وہ لیور پہ پر پرابلم کر سکتی ہے کیڈنیز پر پرابلم کر سکتی ہے اس لیے سپیسیفک ڈوزز میں دینی چاہیے اور جب بھی دینی ہے تو آپ نے اپنے پیڈرٹیشن سے یا چائلڈ سرجن سے یا چائلڈ سپیشلس سے ڈسکس کر کے کنسرل کر کے پھر آپ نے دینی ہے ورنہ اس کو اوور ڈوز آپ نے کوشش کرنا ہے ایکسیسیف یوز بھی نہیں کرنا چاہیے وہ تو بالکل آپ نے وائٹ کرنا ہے وہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے انٹی بائیوٹکس بچوں میں یوز کی جاتی ہیں دو سال سے کام عمر بچوں میں بھی اگر انہیں بخار ہے تو ڈاکٹرز بھی ریکمینٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹی بائیوٹکس تو یہ انٹی بائیوٹکس بچوں کے لیے سیف ہیں اچھا انٹی بائیوٹکس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ ہم تھوڑا سا اب اس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کوئک ریکاوری ہو فرس ڈوز دی بچہ ٹھیک ہو گیا اس لیے بہت زیادہ اوور ڈا کاؤنٹر بھی یوز ہوتی ہیں ڈاکٹرز بہت زیادہ پریسکرائب کرتے ہیں لیکن انٹی بائیوٹکس میں بھی بارٹن وہی ہے کہ رائٹ انڈیکیشنز ہونی چاہیے جب بچے کو واقعی ضرورت ہے اس کو واقعی کوئی ایسی انفیکشن ہے جس میں انٹی بائیوٹکس کا رول ہے پھر دیں ورنہ نہ دیں کیونکہ اگر ہم اس کو بہت زیادہ یوز کریں گے تو وہ جی جرمز ہیں وہ جی بیکٹیریاز ہیں ان کے اندر ریزیسٹنس پیدا ہو جائے گی اس انٹی بائیوٹک اور فیوچر میں اگر خدا نہ خاصتہ اس کو انفیکشن دوبارہ ہوگی تو وہ انٹی بائیوٹکس پہ اتنی ایفیکٹیو نہیں ہوگی پھر ہمیں اسے ہائی گریڈ انٹی بائیوٹک پہ جانا پڑے گا پھر اور ہائی گریڈ انٹی بائیوٹک پہ جانا پڑے گا وہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے اور اس ٹائم آل آور دے ورلڈ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ انٹی بائیوٹکس کی جرمز کے اندر بہت زیادہ ریزیسٹنس آنے لگ گئی ہے اب ہمارے پاس ایسے جرمز آ گئے ہیں جو کہ ہر قسم کی انٹی بائیوٹکس سے ریزیسٹنٹ ہو گئے ہیں اور ان کے لئے نئی سے نئی انٹی بائیوٹکس اب اجاد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب آل آور دے ورلڈ ایک یہ آپ سمجھ لیں ویو چلی بھی ہے یا اس کو ہم انٹی بائیوٹکس سٹورٹشپ کہتے ہیں جس میں ہماری پریفرنس ہی یہ ہوتی ہے کہ آوائیڈ انٹی بائیوٹکس ان سچ سرکمسٹانسز ویر ایسے ناٹ میڈیڈ تو اس لیے اوور دے یو کاؤنٹر آپ انٹی بائیوٹکس بلکل نہ لیں خود ہی اپنی مرضی سے انٹی بائیوٹکس کا بھی نہ دیں بچوں کو ایک تو ریزیسٹنس پیدا ہو سکتی ہے رییکشنز ہو سکتے ہیں باڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز پر ڈیفرنٹ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو وہ ڈراسٹک چینجز ہو سکتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انٹی بائیوٹکس اگر بچوں کو استعمال کرنی پڑ رہی ہیں کسی وجہ سے تو اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن اگر وہ دو دن کھانی ہے یا تین دن کھانی ہے تو اس کو دو سے تین دن تک کھانا ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتا ہے وہ ایک دن کھاتا ہے یا دو دن اور اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس چھوڑ دیتا ہے تو ٹائم پیریڈ اس میں کتنا ایمپورٹنٹ ہے ٹائم پیریڈ بہت ایمپورٹنٹ ہے جس نہ آپ کو ڈیوریشن آپ کے فیزیشن نے سرجن نے ایڈوائز کیا ہے میک شور کریں کہ آپ وہ ڈیوریشن پورا کریں ایڈروائز اس کے ایڈوائز ایفیکٹس ہو سکتے ہیں سمیلرلی وہی سب سے زیادہ پرابلم ہی اس میں ریزیسٹنس کا آتا ہے اگر آپ اس کو پورا ٹائم ہی نہیں یوز کریں گے تو جب بیکٹیریا ہے وہ کمپلیٹلی کل نہیں ہوگا آپ کی باڈی میں بیکٹیریا کے پاس وہ میموری چلی جاتی ہے اس انٹی بارٹی کی بیکٹیریا سٹارٹس تو ڈیویلپ ریزیسٹنس مطلب وہ بیکٹیریا اور سٹرانگ ہو جاتا ہے اور وہ انیشیلی تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ واپس آجائے گی انفیکشن اور زیادہ سٹرانگ ہو کے آپ کے پاس واپس آجائے گی تو ٹائم پیرڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ٹائم پیرڈ بہت زیادہ ہے بہت شکریہ